اچھا اور ایک اسی سے جڑا اگلا سوال میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جب ونائک توروی جی سے سیکھا جو پنڈت بھیم سین جوشی جی کے شش رہے ہیں اور مطلب پنڈت بھیم سین جوشی کو تو ہم لوگ جو خیال گائیکی ہے اس کا سکول کہتے ہیں اپنے آپ میں وہ پورا انسٹیوشن رہے اور پلس کرانا گھرانے کی گائیکی تو کیا چیلنجز آئے آپ کے سامنے کیونکہ ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ آپ کو بلنبت کیا ہوتا ہے نہیں پتا تھا یا اتنی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں شد شاستری گائین کی اور اس کے بعد پھر سیکھنا اور سیکھنے میں بھی جو کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے پرتشت گھرانے ہیں بھارتی شاستری سنگیت کے ان میں سے ایک گھرانے کے گروہ سے سیکھنا تو کیا شروعات کی ارچنیں تھیں کیا شروعات کی دکتیں تھیں دیکھت تو بہت تھی کیونکہ ایک تو میں پلی باگ میں اتنا بزی تھی تو پونہ سے واپس آئی کیونکہ مجھے بہت سارے کالس آیا ریکارڈنگ سب کے لیے تو مجھے شفٹ کرنا ہی پڑا کیونکہ کوئی بھی پونہ سے تو نہیں بلائیں گے چانس کے لیے تو ادھر رہنا ہی پڑے گا ساؤت میں تو میں واپس آئی اور 10 to 15 شوز I was doing a month you know اتنا زیادہ شوز میں کرتی تھی on the top of it I was anchoring تیلیویشن شو I was doing you know وہ سب بھی چالو تھا اس کے اوپر تیلیویشن میں تو بہت تام کرتی تھی لیکن مجھے ایسا بور ہو گیا صرف پلی بیک کر کے کر کے تو اندر سے مجھو ہوتا ہے نا کہ ہندوستانی سیکھنا ہے مجھے بہت تو ایک دو سال مجھے gap ہوا پونہ کے باد اس کے باد میں نے بہت کوشش کی ابھی کہاں سے ملے گا گروہ where I can go and come back easily تو Gaurav one of my friends Ruchira Kale she's a very good classical singer Ruchira نے بتایا Vinay Thorbiji کر کے بہت اچھا he's a great artist who lives in Bangaloo so I got in touch with him and I started learning from him تو میں تو Bangaloo میں ہمیشہ رہے نہیں سکتی تھی کیونکہ career کے وجہ سے اس لئے دو تی مہینے میں ایک بار جاتی تھی چار دن رہتی تھی اور ایک راکھ سیکھتی تھی پورا چلنگ سب میں نے سیکھا پورا ریکارڈ کر کے then I used to work on it تو شروعات میں تو problems تو ہوتا ہی ہے کیونکہ Kirana کا جو style ہے ایک تو voice culture وہ ایک دم کھل کے گانے کا style ہے اور میرا play back تو ایک دم بلی جیسا ہو so ادھر سے ہی conflict شروع ہوا کیونکہ میں تو ایسا دبا کے گاتھی تھی اور پھر گر جی کہتے تھے ارے ایسا تھوڑی ہوتا ہے classical میں تم کو کھل کے گانا پڑے گا ایسا میں نے بولا ایسا نہیں چلے گا کیونکہ میرا career تو play back مجھے سنبھال نہیں ہے تو پھر اس کے بعد پھر یہ پورا تال کا جیسے میں نے بولا لیکن اور یہ بھی ایک problem تھا کیونکہ کیونکہ کیرلا میں مجھے practice کرنے کے لئے tabla بھی نہیں تھا سیکھ کے جانے کے بات tabla تو ہے ہی نہیں پھر تال مالا کے سہارا سے اس time پہ تو tabla proto تھے ہی نہیں تو تال مالا تو ایک دم feel ہی نہیں آتا تک 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 کر کے ایک آواز آتی تھی اس کے ساتھ ریاض کرنا پڑے گا لیکن چالو تھا اور آئی لرنڈ لیکن 20-25 راگہ آکے آنے جاتے جاتے آتے جاتے اور پھر اس کے باد انہوں نے بولا تم تو بس you just keep learning what am I getting back کچھ سو مجھے بھی ملنا چاہیے تمہارا classical کا output ایسے سیکھے سیکھے کیا فائدہ ہے کچھ سو programs ٹرائے کرو کئرلا میں تو ایسا کئرلا میں چھوٹے چھوٹے سبھا جو بھی ہے ان میں سے تھوڑا تھوڑا موقع ملا مجھے ہندوستانی classical گانے کا لیکن اتنا زیادہ نہیں غزل کا مجھے زیادہ موقع ملنا شروع کیا لیکن کبھی کبھی میں ہندوستانی classical بھی گاتی تھی پھر گوری جی نے بولا تم کو ابھی All India Radio کا audition ٹرائے کرو میں نے بولا آپ کیا بول رہے میں مہینے میں دس گانے دس film shows کرتے ہیں اس کے بیچ میں audition کیا دوں گی تو انہوں نے بولا کوشش تو کرو کم سے کم ریاز اچھا ہوگا پورا راغو کا تو ریوشن ہوگا تو ماسٹرز تو میں نے music میں نہیں کیا ماسٹرز بھی میں english literature میں کیا تو مجھے تیوری بھی اتنا معلوم نہیں لیکن جو بھی Guruji جو بھی Guruji نے سکھایا وہ سب ریاز کرنے کی کوشش کی اور Bangaloo Rawl India Radio کیونکہ میں تے ہندوسانی کا audition لینے والا ہی کوئی نہیں ہے پھر Bangaloo جانا پڑھا audition کے لئے اور audition کیا ہندوسانی classical اور لکھلی فرس اٹمپ اچھل پڑھا بی ہائی سو بی ہائی ملنے کے بعد دن پرمنیت ڈگری تو بی ہائی ملا مجھے بہت خوشی ہوئی لیکن اس سے زیادہ غزل میں جو غزل شو شروع کیا اس میں تو ہندوسانی classical کا بہت application ہے تو وہ تعلیم ست کام میں آیا جب غزل گانے شروع کیا غزل والے آپ کا آپ کے پارٹ پر پہ 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 ریکوست کریں گے کوئی ایک بندیش کوئی ایک راگ آدھاریت بندیش اگر آپ سنائے کرانہ گھرانے کی تھوڑی سی ہی سہی تو پھر اس کے بعد گھزل والے پارٹ پر بڑھتے موسیقی ریگا موسیقی موسیقی ریگا دینا دینا دیانو پرمیش دینا دیانو پرمیش بھا 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 یار نسا بھا سو کار نس بھا 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 سو کار نس دینا دیانو پرمیش دینا دیانو موسیقی 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 بھا بھا نس دیانو موسیقی 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 عجیب سی بات ہے کیونکہ مالی علیوں کو اردو تو معلوم ہی نہیں ہے بالکل معلوم نہیں ہے اردو تو دور کی بات ہے نہیں معلوم نہیں ہے لیکن محمد رفی صاحب شاید لوگوں کو گانا جو بھی ہے دھن سن کے اچھا لگتا ہے اس لئے غزل جو گائی کی جو جانرا ہے بہت popular ہے it's probably also because of the lot of islamic population there you know Kerala, Calicut میں تو بہت سارے muslim population جو ہے ان لوگوں کو بہت پسند ہے اردو معلوم نہیں اردو لیکن پھر بھی بہت شوق ہے so اس کے وجہ سے غزل کا environment is very big in Kerala تو میں نے سوچا ابھی کیا ہے غزل کا تو offers آئی رہا ہے perform کرنے کے لئے یہ بھی سیکھنی چاہیے اور یہ تو اور مشکل ہے classical تو پھر بھی سیکھ سکتے ہیں غزل تو اور مشکل ہے کیونکہ language تو ایک دم الگ ہے اور یہ جو شبد جو ہے لفظ جو ہے جیسے غزل بغیر خوشبو خدا یہ سب ملعالم میں تو ہے ہی نہیں عاشقی یہ جو پیلٹس یہ سب ہے ہی نہیں ملعالم میں تو میں نے سوچا بھی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکھتا پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے